بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تمام ہی سامین کرام پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سزین موقع پر میں آپ سب کو خاص طور پر وقت کے امام امام الزمانہ علیہ السلام کے خطبت میں تبریغ نز کرتے ہوئے اپنی تبریغ کا آغاز ان بھائیہ آشاہ سے کرنا چاہوں گا کہ جلی کی عظمت کو زین آجا جلی کی عظمت کے زین آجا ولی بدو ہنین آجا نبی کے بھر کے قرار آجا بطول کی آنکھوں کے چین آجا بطول کی آنکھوں کے چین آجا کبھی کراچی کبھی کوئٹا جگہ جگہ پر کربلا بنی ہے کبھی کراچی کبھی کوئٹا جگہ جگہ پر کربلا بنی ہے کبھی کراچی کبھی کوئٹا جگہ جگہ پر کربلا بنی ہے شبیدیت جنگ کا رہی ہے حجاب والے حسین حاج عزیزان محکم شبان جو مہینہ ہے کہ اس مہینے میں چانسالان آل محمد کے لیے یوم اگرم نہیں تین شبان شہید آزم کی ورادت کی عید منائی جاتی ہے چار شبان سے موقع کے چوبی بدر کامل کے لیے سلاپے انتظار دکھائی دیتی ہے عزیزان محکم یہاں آسمان پچان پڑتا ہے عزیزان محطاب مرجع اسمت سوچو کے تیر میں ایسے ایمان کے چیروں میں نور اور تیروں میں سمور بھرتک دکھائی دیتا ہے زندہ دلانے جامع مصطفیٰ کے طالبیر حریف عشق سننے کے لیے لوکبر راویوں کی طلاب میں اپنے کمروں سے باہر نکل آتے ہیں وہ مسادت و کاملانی کے لمحات کو گزانے کے لیے مسادت و کاملانی کے لمحات کو گزانے کے لیے حسنہ عشری کے متوانی کاملان کی مار دھڑی کے باہر جود سلام بھیجو محمد راوی کاملان کی مار دھڑی کے باہر جود راوی کے قدموں میں ہم ترے گھوش ہو کر جا بیٹھتے ہیں حضیزان مرطم باقی مدینہ کے آستانے پر سر چھپانے والوں کو باہر دروازے دھائی دیتے ہیں اور ہر دوازہ جنہم کا باہر اور ہلے مشکلات کے لیے امن فتح ہلے مشکلات کے لیے امن فتح باقی محمد اسے اقداسی دروازی تک نور کا سماح ہے جنت نکھر گئی ہے تتائی انباز سے جبما گا رہی ہے پورانے جنت جنت کے دریتوں سے مہر نظر ایک طرح ساجد نبی کے آشار اور مدبت قرآنی کا شواب تو جسی طرح آگا ہے آگی کا ایتانی خطاب اور مدبت دیکھوں اور مجوے کی نگاہو کا مدب جس میں کھانے کا ساتھی خان سارے ابو سلام شورت میں نباب اتنے نباب عالم کے لیے بردت و مرگ و خان اور اہلو ایمان کے لیے مد ایک بار میں نے بھی سوال کیا کہ یہ کا نظارہ ہے یہ کا نظارہ ہے کہ جبکی شان میں چودری کا چاند بھی عدو اور سپورت کے ساتھ مہروح ہے چودری کا چاند بھی عدو اور سپورت کے ساتھ مہروح ہے دنیا کی دیروں کی دھردنے تیز ہو گئی نبسے ہدھے اعتدار پہ پہنچ گئی اور پوری کائنات کا حد تک ایک دنسے سے گھرے ملکت مسادت و کامنانی سے چھوم چھوم پہ کیسے لگا ہوئی کعبے میں ازانِ صبح کا تارہ چھپکا ہم کعبے میں ازانِ صبح کا تارہ چھپکا دارہ بھی امامت کا تارہ چھپکا جو ہے دیزان میں ہوگا اب ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ غیبت امام زمانہ میں ہماری ذمہ داریہ کیا ہے غیبت کے ہمارے سے ہماری مختلف قسم کی ذمہ داریہ مرتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ امام کی غیبت میں ہمارا اخلاق کیس طرح کا ہو ہمارا قطاع کیس طرح کا ہو ہمارا دفاع کیس طرح کا ہو ہمارا لوگوں کے ساتھ بطار کیس طرح کا ہو اور سب سے برکہ یہ کہ امام کی غیبت میں امام کے ذمہ کی تاجیہ کے لیے ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پیار کرے ہیں اگر ہم اپنے اخلاق پہ توجہ کینے بغائے کیونکہ مختلف قضاق میں گناہ کرتے ہو کبھی قبار امام زمانہ علیہ السلام پر یاد کر لیں تو کیا اس بڑے اخلاق کے باوجود امام ہمائی پر توجہ پرمائیں گے کیا کوئی ان کو فائدہ پہنچ سکے گا ہمارے مطلب اس چیز کا صحیح ہے اور اس کے بار کیا ہوئی کہ ہمیں امام زمانہ کی غیبت میں ہمیں اپنی آنکھوں سے ایک گناہوں کو پھول کر کے امام کے لیے سچے سبھائی کے طور پر شامل منا چاہیے اور یہ نہیں کہ ہم دن بار گناہ کرتے رہیں ہفتے میں ایک بار اپنے دناہوں کو فرموش کر کے امام کی تاجیر کے لیے دعا کر لیں آیا وہ دعا ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی میں آپ کی تحمیر تیس بدا نہیں شروع سے کرنا چاہوں گا اور دنیا کو ہے اس میں دیے بلحق کی ضرورت دنیا کو ہے اس میں دیے بلحق کی ضرورت وہ جس کی نگاہ سر جلائے عالم افکار واپس دعا آنے گا